اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقے کے بارے میں عزوز صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی حدیث میں کئی دفعہ اس سلسلے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرش کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور ایک اور حدیث میں بخاری کی بتایا گیا ہے نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے کیونکہ اگر اپنے بیٹی یعنی کہ اپنی اولاد پر اور بیوی یا خادم کو بھی کوئی کھانا کھلائے تو وہ بھی صدقے میں شمار کیا جاتا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ صدقے کی حمیت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھا لی کہ اے لوگو میں تمہیں تین چیزوں پر قسم دیتا ہوں نمبر ایک جو شخص صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مال کو بڑھا دیتا ہے نمبر دو اللہ کی قسم جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ربا بھی بڑھا دیتے ہیں اور نمبر تین اور جو شخص اپنا کشکول لوگوں کے آگے پھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دستی میں مبتلا کر دیتا ہے حدیثِ قدسی ہے تم میری راہ پر خرچ کرو تو میں تمہاری راہ میں خرچ کروں گا یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر جو میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں اس کے مال کو بہت زیادہ بڑھا دوں گا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ دو فرشتے ہر روز اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں اس شخص کے حق میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ اس کے مال میں اضافہ کر اور جو شخص بخل کرتا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کے مال کو تلف کر دے تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں صبح ہی اپنے صدقے کا آغاز کرنا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارے مال میں اضافہ کر دیں ہمارے ہاں کچھ انپن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جو شخص بیمار ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اللہ کی طرف سے وہ عذاب میں مبتلا ہوگے یہ بالکل غلط ہے اور کتہن یہ ایسی بات نجائز ہے بلکہ بیمار شخص کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بیمار کی دعا فرشتے کی دعا کے برابر ہوتی ہے اگر کوئی شخص بیمار ہے تو ہمیں چاہیے کہ ان سے اپنے لئے دعا کروایا کریں کیونکہ ان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے اگر ہم چند روپے کا صدقہ کر دیں چاہے وہ دس روپے کیوں نہ ہوں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس بیمار کو صحت کام لاتا فرمائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جلدی اس بیماری سے نجات دلائیں گے حدیث کی کتاب جو بہت مشہور ہے مستدر کے حاکم ان کے جو امام ہیں حدیث کی کتابوں کا کام بند کر دوں تو انہوں نے حدیث پڑھتے پڑھتے ایک حدیث ان کے سامنے سے گزری کہ اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ساتھ کرو وہ فوراں اٹھے اور اپنے پیسوں سے انہوں نے مسجد میں ٹھنڈے پانے کا حوز بنانا شروع کر دیا جب پانی کا وہاں پہ حوز بن گیا تو وہاں جا کر اسی پانی سے وضو کرتے تو کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیماری سے نجات دلائی یہ ہے صدقے کی اہمیت ہمیں بری موت سے بچنا ہے تو ہمیں صدقہ کرنا ہے جس طرح پانی سے آ ختم ہوتی ہے اس طرح صدقے سے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گصہ بھی تھنڈا ہوتا ہے تو یہ جو صدقہ ہے جو اس نے اپنے دنیا میں کیا ہوگا وہ صدقہ چھتری بن کر بروز حشر اس کے لئے سایہ فراہم کرے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے اور یہ بھی بات جانئے کہ صدقے کو ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنا ہے تاکہ ہماری جتنی بھی آفات ہیں زندگی میں جتنی بھی ناغھانی صورتیں ہمیں سہنی پاڑی ہیں یا ہمارے اوپرواری دوری ہیں بیماریوں کی صورت میں یا ٹینشن کی صورت میں ان سب کا جو واحد حال ہے وہ صدقہ ہے تو آج ہی سے ہمیں صدقے کا احتمام کرنا تاکہ ہمیں صدقہ ہے